یہ ضرور اس کو ملیں گا اسی طرح خبر کی زیارت کا جو حکم ہے میں اس کی تفصیلات پر لے چکا ہوں یہ خبر کی زیارت کھی جا سکتی ہے چونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے تمہیں زیارت خبور سے منع کیا تھا پہ فرمایا سو اب میں تمہیں زیارت خبور کرنے کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ تمہیں اس سے آخرت یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں خبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ صحابہ کے ابتدائی دور تھا غلط فہمی پڑھنے کا یا پرانے رسومات بہت عام تھے میجید کے تعلق سے آپ نے روک دیا تھا بعد میں کہا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم خبروں کی زیارت کیا کرو تو زیارت خبور کیایا سکتا ہے یہ سنت ہے مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کی زیارت کرتے آپ بخی جاتے بخی جانے کے بہت سارے واقعات ہیں مطلب آپ خبرستان میں جاتے تھے خبروں پر بھی جاتے تھے تو ہمیں بھی چاہیئے موقع ملے تو ضرور ہم خبرستان یہ خبروں پر جائیں اس سے ہمیں کیا یاد آتا ہے آخرت یاد آتی ہے یاد رکھے تو یہ کرنے میں کوئی حد نہیں اسی طرح جو ہے خبر کی زیارت کے لیے آپ جائے یاد رکھے تو اس کے لیے خبر پر جانے کے لیے دعائیں ہیں جو دعائیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بہترح خبر پر جانے کے لیے تو آپ جو ہے خبر پر جب جائیں تو اس پر جو ہے آپ دعائیں کر سکتے یاد رکھیں اسی طرح جو ہے خبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا علماء لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے آپ اگر اسی شہر میں یا آپ نکلے تھے کسی کے انتخال ہوئے خبر ملی آپ پہنچے تختین ہو گیا تو آپ جا سکتے ہیں لیکن خاص خبر کی کسی کے زیارت کرنے سفر کر کے جانا اجازت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تین مسجدیں ایسی جن کے سفر کرنے کی نیت سے آپ نکل سکتے ہیں کہ عجر بھی ملیں گا مزید حرام مزید نوی اور مزید اقصہ اس کے علاوہ کسی کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے لہذا خبر کی زیارت کے لیے بھی سپیشل سفر نہیں کر سکتے چلے جائے تو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اسی طرح جو ہے خبروں کی زیارت کرنے پر یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جو دعا بہت مشہور معروف جو دعا یہ اسلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَهِقُونَ أَسْأَلْلَهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَتَ جس کا ترجمہ ہے اے خبرستان کے مسلمانوں اور مومنوں تم پر سلام ہو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت طلب کرتے ہیں یہ دعائیں بہرحال ہم جو ہے پڑھ سکتے ہیں جب خبر کے اوپر ہم جائیں یاد رکھی خبر کے تعلق سے اتنی غلط سمیہ پائی جاتی ہے خاص طور سے ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا جو لوگ بولتے ہیں کہ عورنگ زیب عالمگیر جو ہے جو بادشاہ تھے بہرحال وقت کے امپررر تھے کہ مہرحال وہ نکلتے تھے والے خبروں کو سلام کرتے تھے جواب آیا تو ٹھیک نے تو خبر کو توڑ دیتے تھے خبر پہ سلام کر سکتے ابھی یہ سلام جو ہے لیکن جواب ایکسپیکٹ کیسے کریں گے جو مردہ ہے میت کیسے جواب دیں گا اگر جواب دے رہے تو خود کی نکال لے ان کو باہر جواب دے رہے مطلب زندہ ہے زندوں کو دپنا سکتے کہ مجھے بتاؤ یہ سب خصے کہانیاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی قبر پہ نبی نے سلام کیا تو جواب نہ آیا تو پھر دوسروں کے سلام کا کیا اللہ کے رسول یہ دعا پڑتے تھے دوسروں کیسا ہو سکتا یہ سب بنیاد اور فالتو باتیں یا ترکی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہرلائی اسی طرح قبروں کی زیارت کے لئے عورتوں کا جانا یاد رکھی منع ہے غیر پسندیدہ ہے اس لئے کہ نبی اکرم نے لانت کی ان عورتوں پر جو کسرت سے خبرستان جاتی ہے خبروں کی زیارت کرتی ہے لہٰذا خبروں کی زیارت کرنا خبروں پر چراغ جلان ان کو لانت ہے یہ حدیث ہم پہلے دیکھ چکے ہیں زیارت کرنے والی خبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت ہے لہٰذا خبروں پر عورتیں بار بار نہ جائے لیکن جو عورتیں جیسا یہ پوچھتے ہم کیسے عبرت حاصل کرے جب آپ خبرستان سے گزر رہے ہو گاڑی وغیرہ میں ہو گھر کا راستہ وہاں سے گزر رہا ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں تب تب بنانیاب کریں تب آپ گزرتے گزرتے یہ کر سکتے دیکھ لے سکتے دعا کر لے سکتے انشاءاللہ جیسے جائے گی کوئی سنگل غیر شرعی کام بھی نہ کرے وہ پردہ نہ ہو خوش وہ لگا کر نہ بزارتی تب بھی آپ وہیں اس حجرے میں رہی اس کے عمر ابن خطاب رضی علیہ دفن آگیا اور انہیں ارادہ کیا تاکہ شہر اور والد کے ساتھ دفن ہو لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا عمر نے ریکویسٹ کی تو مجھے اچھا نہیں لگا میں نے ان کو اجازت دے دی لیکن اب مجھے اس حجرے میں رہتے رہے حیاء آتی ہے حیاء آتی اس لئے کہ دہارتی وقت کپڑے وغیرہ بدلتی تھی روم تھا نا ان کا اب عمر بھی ہیں مجھے حیاء آتی عمر کی خبر کی وجہ سے لیکن اس سے کچھ لوگ غلط معنی نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خبر والوں کو عورت ننگی دیکھتی ہے اس لئے عورتوں نے خبروں پہ نہیں جانا چاہیے یہ آپ نے سنا ہوں گا بار بار خبر پہ عورت نہیں جانا بلے اس لئے لیکن خبر والوں کو عورت ننگی دیکھتی ناؤزب اللہ یہ بہت ہی گھٹیا بات زندگی میں جب کسی کو سکینر لگا مطلب اس کو دیکھتا نہیں تک عورت ننگی تو ظاہر چاہت بات میں کون سے اس کے سکینر لگے اس کو سکین کر دیکھ لگ رہا کون کیسا بہت ہی گھٹیا ہو لیکن یہ بہت کومہ نہیں آتے بہت شاہ خبروں کی زیادت خبرستان کی زیادت نہیں کرنا کیوں خبر والے عبادت کے مصروف کر عبادت کر تو باہر نکال لو ہمارے ساتھ رہے کہ عبادت کرے اندر کھو اکیلا اکیلا کر رہا عبادت کون کرتے ہیں جو زندہ ہوتے میت پہ نہیں یہ سب احکام خبرستان نے رمضان نے بلے وہ کیا ہے میت روضہ وغیرہ رکھتی فلان کرتی پھر افتار وغیرہ بھی ہوتا ان کا فلائیں اور یہ سب بدخی تھی کہاں سے پھلی معلوم میں گو آپ کو بتاؤ میں کہاں اچھے زیاد پھلے احترام پہلے حاتیم وغیرہ دیکھ پھر اپنا جو دیکھ نا دیکھ تھی حاتیم تا لگا دی حاتیم تا جاتے خبرستان میں سے مغرب کا ٹائم رہتا سب کو خانے اترتے آسمان پر ایک بڑھے بابا بیٹھے ورہتے وہاں ان کو خون اور مغرب کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا بیچارے مردے کو کھانا نہیں ملتا نادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا کوئی شخص مغرب کے لئے بھوکا ہو تو پہلے کھانا کھائے کھانا 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 تو کھانا ختم کر کے نماز کو آئے مردو کھانا ملتا مغرب کے ٹائم پہ دیکھ گھروں میں کیا لگا جاتا آج کل تو نہیں ہوتا لگ مجھے اچھے سے آدھے اگر بطی لگتی تھی مغرب کے ٹائم پہ اب اب بطی لگاؤ سب بدقیدیاں تھی بھائی میں کہہوں نا میت کے مغفرت اور رحم کی دعا سے زیادہ میت جگر رہ تو گزر سکتے آخر برستان سے میں نے کہا میت کو دعا دینا ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے تم پر رحم کرے ہم چٹکو مت لپٹو مت تمہارا بڑا ہم پہ احسان رہیں گا لپڑ جاتے سپک جاتے نا میت پر رحم کی دعا مغفرت کی دعا سے زیادہ ان سے خوف کھاتے ہم لوگ کی وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے اگر کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتے سب سے پہلے ہو کچھ کر سکتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مرنے دوسروں کو لپٹ کے تکلیل رہ سکتے تو خود وہ اپنے زندگی میں آجاری عدی رات کو یہ ہو رہ خبر استان سے گزرے تو کتے رو دے اور فلاں ہو رہ یہ ہو رہ فلاں ارے وہ تو مغفرت کی مہتاج حدیث میں کیسے الفاظ سنیا حدیث میت خبر کے اندر انتظار کرتی ہے کہ زندہ کوئی اس کے لئے دعا کرے ویسے ہی جیسے دوبتے کو تنکے کا سہارا دوبتا آدمی تنکے بھی ملا تو پکڑ لیتا بچنے کی ویسے انتظار کرتی کوئی دوست رشتہ دار کوئی عام مسلمان گزرتے ہوئے یا یاد کر کے کر دے اللہ سارے مسلمانوں کو مفرد تو انتظار کرتے کچھ آئیں گا یہ دے سکتے آپ تو بیچارے لینے کو بیٹھے ہیں چپکنے کو نہیں بیٹھے آنے کو نہیں بیٹھے کھانے کو نہیں بیٹھے کچھ نہیں ہے اگر وہ کھا سکتے کچھ کر سکتے طاقت ہوتی تو پہلے اپنے آپ کو زندہ رکھتے نہیں بولے وہ لپٹ کے مار دیتے تو جب مار نے کی طاقت رکھتے تو زندہ کیون رکھ اپنے آپ کو کشن رائز ہوتا نا یہ کھانے آتے مغرب کے ٹائم پر اور عورتیں ان کو اندر برہنہ دکھ جاتی ننگی دکھتی اس لیے نہیں جانا رمضان کے مہینے میں فلاں ہوتا شاوال کے مہینے میں یہ ہوتا شابان کے مہینے میں فلاں ہوتا لیکن یہ لوگ شرم جب نہیں آتی جب بولتے وہ باہر کچھ ہوا تو رمضان میں جب یہ دو دو چاہ چاہ پانچ بس دن کے دھول بجاتے جب نہیں ہوتا انہوں بجاؤ جب تو پورا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ضروری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آریس کو سرچ کریں جزا کر لام